جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اردو اسلامباد سے آج میں ہوں راجہ احسن اور آج یہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کل چیف جسٹس جناب عمر اطاب بندیال صاحب کا کل آخری دین ہے یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر تو یہاں پہ سینئر جو ڈیجیٹل میڈیا جنرلیسٹ ہیں وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور کیونکہ جو عمر اطاب بندیال صاحب کا ٹنیور ہے اس کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں کیا ان کا یہ ٹنیور کامیاب رہا ہے یا ناکام رہا ہے اگر کامیاب رہا ہے تو کیسا رہا ہے کیا اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں تھی اور اگر ناکام رہا ہے تو کون سے وہ چیزیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی پھر بھی انہوں نے کی تو اس حوالے سے مارے ساتھ مختلف لوگوں نے یہاں پہ گفتگو کی ہے آئیے دیکھتے ہیں جیسے کہ سپریم کورٹ میں آج ایک بہت فیصلے کو بڑی دیر سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا اور آخر یہ فیصلہ پہنچا ہے ایک تو فیصلے کی جو نویت ہے وہ بالکل اسی طرح برقرار یہ کہ جمعہ کے دن یہ فیصلہ آیا اور جمعہ ایک مرتبہ پھر پیڈی ایم کے اوپر بھاری ثابت ہوا کیونکہ ایک ایگزمپل سیٹ ہو چکی تھی کہ جمعہ کو عموماً نوائی شریف شبائی شریف اور ان کی جو ہے وہ فیصلے آتے دیں سیکنڈلی اگر ایک بات کی جائے کہ اس ٹینیور کے اوپر اور اس عمرتہ بندیال کے جتنی دیر وہ چیف جسٹس رہے بہت سی چیزیں ہیں میں سمائیتا ہوں کہ ہر بندہ اگر کہیں گے نہ کہ دس بندے جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا اپنا ٹینیور کر گیا ہے تو تین چار بندے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ انہوں نے اپنا ٹینیور پورانے کے کوئی ہر بندہ ہنڈر پرفیکٹ نہیں اپنی ڈیوٹی سار انجام سر دے سکتا سیکنڈلی جہاں تک میری اپنی رائے ہے اپنی رائے کے مطابق اگر دکھا جائے تو یہی چیف جسٹس تھے جنہوں رات کو بارہ دو بجے عدالتیں کھولی اور یہی اس ٹیم جو ہے وہ ریجیم چینج ہو رہا تھا اور عمران خان بار بار بول رہے تھے کہ ایک دھمکیہ میز ہاتھ ہے اس کو پڑھ لیا جائے تو اس ٹیم چیف جسٹس صاحب نے وہ خاطر نہیں پڑا میرے خیال میں اور اس کا خیمیازہ پاکستان کو سولمہ مہنگائی میں معاشی بہران آئینی بہران سیاسی بہران بہت سے بہت بڑے لیول کے بہران اور آئی تک جو بہران ہیں اگر اس دن یہ رات کو عدالت نہ کھولتے اور اس کاروائی کو آگے نہ بڑھ دیتے تو میرے خیال میں چیف جسٹس جو ہے آج ان کا بہت اچھی ایک گریس فل ریٹائرمنٹ ہونی کی دوسری جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے جن چیزوں کو اگنور کیا جیسے امریکی خط تھا وہ نہ اس کو ریڈ کر سکے اس کو پر ٹیک اور نہ کر سکے تو اس کے بعد پرویز علائی والا جو عدالت لگائی گئی تھی وزیراعلا پنجاب کے اوپر تو دونوں الگ الگ صورتیں بنائی گئی تھی ایک طرف جس طرح اگر وزیراعلا شہباز شریف کو بنایا گیا تھا عدم اعتماد لگا کر اور دوسری طرف عدم اعتماد کے ذریعے ہی جو ہے پرویز علائی صاحب دوبارہ جو ہے الیکشن کے بعد آئے اور ان کے خلاف پھر عدم اعتماد آئی تو یہ بڑی صورت حال رہی پاکستان برحال سیاسی بوران جو ہے بہت زیادہ ہوا اور حال دیکھا جائے تو جہاں تک نیٹریلٹی ہوتی ہے ججز کی وہ اب پاکستان کی عدلیہ میں اس کو پر بات نہیں کر سکتا ججز میں نیٹریلٹی جو ہے وہ بہت ہونی چاہیے کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کسی کے لیے اچھی یا بری نہیں ہوتی کسی ایک فرد کے چیئرمن کسی ایک پارٹی کے چیئرمن کو good to see you کہہ دینا یہ بھی اچھی بات نہیں اور کسی کے لیے اتنی دل میں بغض رکھنا وہ بھی چیز اچھی نہیں ہے پاکستان کی عدلیہ کو اغاد اور نیٹریل جب ہوں گے تو عوام بلکل جان جائیں گے میڈیا بلکل جان جائے گا کہ یہ نیٹریل ہے باعث ہے اور آخرہ کار جو آج کا فیصلہ ہے اس کی تو ہاں اچھا میں نے ایک ورد ناظرین بات کا نہ بھول گیا کہ یہ وہی چیف جسٹس ہیں اگر یہ ترامیم ہو کے لوگوں کو انصاف کے تقاضے پورے کرتنے کے باوجود اور یہ قانون کی وائلیشنز ہوتے ہوتے انہی کی اسی پاکستان کی جوریفکسٹن جو ہے جو عالی عدلیہ ہے اور ان کی ہی زیرے سایہ جو عدالتیں ہیں اگر وہ اس ٹائم نیب کے کیسز میں ان کو ریلیف دیا جا رہا تھا تو چیف جسٹس تو یہ تھے یہ اس ٹائم نوٹس لے سکتے تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس ٹائم تک تو یہ خاموش بیٹھے رہے اس ٹائم تک تو انہوں نے فیصلہ کی ہے نہیں ہے خود چیف جسٹس جو ہے بغیر کسی اپلیکیشن کے بھی وہ خود ٹیک ور کر سکتا ہے اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور وہ اپلیکیشن دے گا اور اس طرح کی ترامیم کو روکے گا بات یہ ہے کہ اس ٹائم اگر یہ روک دے جاتے تو اس ٹائم یہ مجرم تھے ملزم تھے تو اس ٹائم بھی یہ پاکستان کے کوئی اقتدار میں نہیں آسکتا تھا اور آج جب وہ پیڈی ایم گورنمنٹ نہیں آؤ تو اس ٹائم کے اوپر وہ سٹیٹ ٹائم اور سٹیٹ جو ڈیسیئن تھا ان کا بڑا وقت پہ پہلے آج جانا تھا یہ تھا لیکن خیر فیصلہ فیصلہ ہی ہوتا ہے جب وہ آئے یہ چیف جسٹس کی سواب دید ہے کہ اس نے فیصلہ کب دینا ہے کب اس کا سماعت کرنی ہے کتنی دیر کی سماعت رہنی ہے دو ایک کا یہ فیصلہ ہے دو ججز نے اس میں جو ہے وہ اس کی فیصلے کی ہمیت کی ایک نے ایک اختلافی نوٹ جاری کیا منصور الشاہ نے تو اب اس فیصلے کی بادی و نظر دیکھا جائے تو لگتا تو نہیں ہے کہ آپ یہ پیڈی ایم بچے گی جی دیکھئے آپ کا سوال جو ہے بڑا اہم ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جا رہے ہیں اور نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں دونوں میں واضح کچھ چیزیں ہیں جو بہت عرصہ پہلے سے منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں تو جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ دور کیسا رہا تو دور بڑا کنٹروورشل رہا ہے بڑے شکوک و شبہات رہے ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی اوپر اور بہت سارے ایسے فیصلے انہوں نے دیئے ہیں جن پر وہ عمل درامت نہیں کروا پائے دیکھئے عدلیہ اگر اپنے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کروا پائے گی تو پھر عدلیہ کے فیصلوں کی توقیر ختم ہو جاتی ہے عزت و احترام عدلیہ کا ختم ہو جاتا ہے جو ہم نے پچھلے سولہ ماہ میں دیکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کا صرف ایک فیصلہ ہمیں یاد پڑتے ہیں دو سال میں جس پر فیصلہ ہوا اور پھر عمل درامت بھی ہوا وہ ہوا تھا ڈیٹ پی سپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو کل ادم قرار دیا تھا اور پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس کے بعد سے لے کر ابھی تک جتنے بھی فیصلے ہوئیں کسی پر ہمیں عمل ہوتا وہ نظر نہیں آیا آپ الیکشن کا فیصلہ اٹھا کر دیکھ لیں اس کے بعد الیکشن کا فیصلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے توہین عدلت کی کوئی درخواست جو ہے نہ سنی گی نہ اس پر عمل ہوا نہ اس پر کوئی فیصلہ سنایا گیا چار پانچ بندوں کو سمبولیکلی اگر سزا سنا دیتے تو بڑی حد تک عدلیہ کی جو توقیر ہے وہ سلامت رہتی تو عدلیہ کی جو توقیر ہے نا وہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آرہی احترام نظر نہیں آرہا عدلیہ کے فیصلوں کا ڈر عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کسی بھی ادارے میں ہمیں نظر نہیں آرہا اس کے الٹ جب ہمائیو دلاور صاحب نے فیصلہ دی حالانکہ وہ فیصلہ بادی و نظر میں غلط تھا اس میں بڑے لوپس تھے بڑی ٹھیک تھاک قسم کے بلندر تھے اس فیصلے کے اندر لیکن اس کی اوپر پانچ منٹ میں عمل ہو جاتا ہے زمان پاک سے خان صاحب کو اٹھایا جاتا ہے اور اٹیک جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر تیز دن کے بعد وہی فیصلہ کل ادم ہو جاتا ہے تو وہ بیز دن تیز دن جو بندے نے گزارے ہیں جیل کے اندر اس کا حساب کون دے گا تو فیصلوں کا جو میار ہے وہ عدالتوں کی توقیر کو سلامت رکھتا ہے اور جسٹس بندیال کے دور میں ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا جی چیف جسٹس حطا بندیال ایک زبردست دبنگ انداز میں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے ایک بھرپور طریقے کے ساتھ اور انہوں نے جو ان کی رائے تھی اس کو انہوں نے بہرحال مقدم جانا ان کے بہت سارے فیصلوں میں جب اس کا اگر غیر جانب دارانہ تیزیہ کیا جائے تو اس میں انصاف کم اور ان کی ذاتی آراء اور ان کی ذاتی پسند اور نا پسند جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے مثال کے طور پر آخری دن جاتے جاتے بھی وہ جو یہ کام کر کے گئے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے اس کو پاکستان کا خاص طور پر وہ جو محروم توقعات ہیں جن کو لوٹا گیا ہے دوزشتہ کئی دہائیوں سے یہ لوگ لوٹتے رہے ہیں اپنی جیبیں بھرتے رہے ہیں یہاں سے مال لوٹ کے بیرون ملک ٹرانسفر کرتے رہے ہیں اپنی نسلوں کو سمار گئے ہیں اور پاکستان کو اور پاکستان کی نسلوں کو اجاڑ گئے ہیں یہی فیصلہ اگر جسر سطح بندیال کچھ دن پہلے کر کے جاتے تو میرا خیال ہے مجھے اور اس پاکستان کے شہریوں کو اور زیادہ خوشی محسوس ہوتی اور زیادہ اس کو بہتر انداز میں لیا جاتا لیکن آخری دن اور خاص طور پر اس وقت جبکہ جن لوگوں کے خلاف وہ فیصلہ دے کے جا رہے ہیں انہوں نے ان کی ساس کے خلاف آڈیوز لیگ کی اور بہت ساری چیزیں لیگ کی اور جب یہ فیصلہ جاتے ہوئے کوئی بندہ کر کے جاتا ہے تو پھر یہی لگتا ہے کہ جیسے وہ انصاف کی بجائے اپنا بدلہ لے کے جا رہا ہے تو یہ امپریشن ایک قاضی القضاء کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص سے خلاف نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ فائز عیسیٰ ہوں چاہے وہ بندیال صاحب ہوں چاہے وہ خوصہ صاحب ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو بھلے کوئی بھی ہو کیونکہ انصاف کا ترازو تھام کے رکھنا یہ انصاف کہتے ہیں نا کہ صرف ہوتا ہوا نہیں ہونا نہیں چاہیے دکھنا بھی چاہیے کہ ہو رہا ہے ایک بات گوسری اس میں کچھ ایک اور ایشو ہے آج کے بعد ایک نیا سوال پیدا ہو گیا ہے مسئلال کے طور پر یہ جاتے جاتے میں سب سے بڑا کرٹک ہوں کہ یہ چوبیس بندوں نے چون بل چاند منٹوں میں جو پاس کیے جتنا وقت لگتا ہے پڑھنے میں اخر کچھ لکھنے میں بھی ڈرافٹنگ میں بھی ٹائم ہوا ہوگا بسکشن میں بھی ٹائم ہوتا ہے اتنا وقت انہوں نے صرف نہیں کیا لیکن بل پاس کر کے چلے گئے ہیں پاکستانی معاشرے کو اندھا گوں گا اور بہرہ بنانے کے لئے یہ میں بار بار بات کرتا ہوں لیکن بہرحال پھر بھی ایک پارلیمنٹ نے کیا کرٹیسائز ہو گیا اب جو یہ پارلیمنٹ یہ ایک قانون بہت سارے چیزیں بنا کے گئی تھی ایک مشرف کے دور کے ایک بنائے ہوئے قانون کو جمہوری نام نہتھ تھے یا جیسے بھی تھے جمہوری لوگوں نے اس کو تبدیل کیا تھا آج سپریم کورٹ اس کو پھر تبدیل کر کے جا رہا ہے تو ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں کیا ہم انصاف کی بجائے اسی چھپن چھپائی میں لگے رہیں گے کہ کسی کے خلاف کیسز بننے ہیں پھر انہوں نے ارفرار کا راستہ اختیار کرنا ہے پھر انہوں نے عدالتوں کا راستہ اختیار کرنا ہے پھر کسی اور نے آ کے ان کو بحال کرنا ہے